نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج پردھان منطری نرید موڈی نے کہا کہ پچھلے دس سال میں جو وکاس ہوا وہ تو صرف ٹریلر ہے اب پھوشش بھارت کا ہے بیہار میں موڈی نے لالو کے لالٹن یک کی یاد دلائی بنگال میں گئے تو ممتہ کو ماں ماتی مانوش کا نعرہ یاد دلائیا موڈی نے کہا اب جنتہ کھوکھلے وادوں پر نہیں موڈی کی گارنٹی پر یقین کرتی ہے ممتہ نے بھی اسی شہر میں ریلی کی جہاں موڈی کے سوا تھی یا ممتہ بینر جی نے لوگوں کو موڈی کا ڈر دکھایا بنگالی پرائیڈ کی بات کی موڈی کے لئے کچھ اپشب بھی بولے گالی بھی دی ممتہ نے نعرہ دیا موڈی کا جواب صرف ترنمول ترنمول کے دو جوڑا پھول ممتہ نے لوگوں سے کہا کانگریس کو سپورٹ کر کے ووٹ برباد نہ کریں کیونکہ بی جے پی کا مقابلہ صرف ترنمول کانگریسی کر سکتی ہے دوسری طرف کانگریس میں نیتاؤں کی جو بھگڑڑ مچ رہی ہے وہ حیران کرنے والی ہے کانگریس کے پورف سانسد سنجے نروپم کانگریس کے تیز ترہار پرباکتہ گورا و اللب اور بیہار کانگریس کے پورف ادھیاکش اندل شرما ان سب نے آج کانگریس چھوڑ دی کل شام کو اولیمپک میڈل ویجیتا باکسر ویجندر سنگھ نے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی جوائنٹ کی تھی راجستان میں کانگریس کے کئی پور منتریوں سمیتھ ایک سو تیرہ نیتاؤں نے پارٹی چھوڑ دی ہے یہ بی جے پی کے ساتھ چلے گئے مدھ پردیش میں تو پچھلے کچھ دنوں سے کانگریس کے پچیس ہزار سے زیادہ نیتا اور کارکرتہ بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں اتنی بڑی سنکھا میں کارکرتہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں لیکن کانگریس ہائی کمان میں کسی کچھ کی فٹ نہیں ہے کانگریس کے نیتاؤں کے ایک ہی جواب ہے چناؤ کے وقت ایسا ہوتا رہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کیا صرف چناؤ میں ٹکٹ نہ ملنا پارٹی چھوڑنی کی وجہ ہے یا پھر کچھ اور بھی کارڑ ہیں کانگریس سے ملچی بھگدڑ کا مطلب کیا ہے اس کا اثر کیا ہوگا اور دوسرے طرف کیا اتنی بھاری سنکھا میں کانگریس سے آئے نیتا بی جے پی کے لئے مصیبت نہیں بن جائیں گے کیا بی جے پی کے پرانے کارکرتہوں اور نیتاؤں میں ناراضگی کارن نہیں بنیں گے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو ان نیتاؤں کے بات سنداتا ہوں جنہوں نے آج ہی کانگریس سے ویدائی لی گھٹن اور فرسٹریشن کا اظہار کیا کانگریس چھوڑنے والوں میں پہلا نام ہے سنجے نروپم کا سنجے نروپم نے پچھلے ہفتے صاف کر دیا تھا کہ اگر ممبئی نورٹ ویسٹ لوگ سوا سیٹ ادھر تھاکرے نے کانگریس کے لئے نہیں چھوڑی اور کانگریس نے اس سیٹ پر اپنی دعویداری چھوڑ دی تو وہ اپنا الگ راستہ کر لیں گے انہوں نے کانگریس آئے کمان کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا نہ ادھر نے سیٹ چھوڑی نہ کانگریس سیٹ پر اڑی اور آج ایک ہفتہ پورا ہو گیا سنجے نروپم نے بھی کانگریس چھوڑنے کا اعلان کر دیا حالکہ سنجے نروپم نے اپنے رادے کلی ظاہر کر دیئے تھے اس لئے کانگریس نے آنان فانان میں انہیں پارٹی سے نکالنے کا فرمان بھی جاری کر دیا لیکن سنجے نروپم نے کہا اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کانگریس ہائی کمان کے پاس اب پارٹی کے بارے میں فیصلی لینے کی ہمت ہی نہیں ہے کانگریس کو چھوٹی چھوٹی ایریجنل پارٹی کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے کانگریس کا اپنا کوئی بھوشت نہیں بچا سنجے نروپم سے پوچھا گیا اب وہ کیا کریں گے چناؤ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے لڑیں گے تو نردیلی لڑیں گے یا کسی پارٹی کے سمبر پر لڑیں گے اس پر سنجے نروپم نے کہا وہ چناؤ بھی لڑیں گے اور جیتیں گے بھی لیکن کس پارٹی کے سمبر پر لڑیں گے یہ وقت آنے پر بتائیں گے اس کے بعد سنجے نروپم نے کہا کہ مہاراست میں مہا وکاسہ گاڑی کا کوئی بھوشت نہیں ہے کیونکہ یہ تینوں ٹوٹ پھوٹ چکی کتم ہونے کے ایک اگار پر کھڑی پارٹیوں کا ایلائنس ہے سبسانہ کتنی بکھری ہوئے ٹوٹی فوٹی پارٹی یہ صاحب دکھ رہا ہے سرط پوار جی کی پارٹی کا بھی حال دکھ رہا ہے کانگریس کا حال میں نے بتا دیا تو تین لاؤس میکنگ یونٹ کا مرجر ہوا ہے اب جو لاؤس میکنگ یونٹس لاؤس میکنگ کمپنیوں کا مرجر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو کمپنی بنتی ہو بھی لاؤس میکنگ ہوتی ہے تین پارٹیوں کے حالت کیا ہوتا ہے جب ایک کمپنی جب بند ہوتی ہے نا تو چھینہ جھپٹی چلتی جس کو جو ملتا وہی بیچ کے اس کو مونٹس کرتا رہتا ہے ایسے میں ایم بی ایک بہت ہی کمجور ارگنائیزیشن ہے اس طرح یہاں پہ کہ ان کے پاس صحیح فیصلہ لینے کیا کوئی بھی سمجھنے کوئی بھی کوئی بھی جانکاری نہیں اور اتنا آپ کو بتا دیتا کوئی چناؤں لڑوں گا اور اس بار جیتوں گا اور یہی سے لڑوں گا یہی سے جیتوں گا یہ آپ سمجھ لیے اور جو لوگ جو لوگ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اب سنجے نورپم کی عبیچوری لکھ دی جائے ان کو چار جن کو بڑی بھاری نہیں راشہ ہو سکتی ہے میں آج ہی ان کو سعودھان کر دینا چاہتا ہوں ہندوستان میں اس سمیں سونا کا بھاو بیٹی کی عمر اور موڈی جی کی لوگ پریتہ لگتار بڑھ رہی ہے تب اس کے بعد آگے کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے اس کے بعد سنجے نورپم نے کانگریس کی بات کی ماں ویکاس اگاڑی کو لاؤس میں کی یونٹ کا مرجند بتانے کے بعد سنجے نورپم نے کہا کہ کانگریس وہ کمپنی ہے جس میں پانچ پانچ پاور سینٹر ہیں سب کی اپنی اپنی کوٹری ہے ورکرز کس کی سنیں کہاں جا کر اپنی بات کہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا سنجے نورپم نے کہا کانگریس لیڈرشپ زمین سے کٹ گئی ہے اسے زمینی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے ایسے میں کانگریس کو کون بچا سکتا ہے اور ڈوٹے ہوئے جہاز پر کون سوار رہنا چاہتا ہے سمجھ کانگریس پارٹی میں پانچ پاور سینٹر ہیں پانچوں کے اپنے کاکس ہے پانچوں کی اپنی لوبی ہے اور پانچوں کی جو لوبی ہے وہ آپس میں ٹکراتی رہتی ہے ایک دوسرے کو مارنے میں لگی رہتی ہے تو جو پانچ پاور سینٹر ہے اس میں سب سے پہلے تو پرما آدھرنی ہے سونیا گاندھی جی کا ایک پاور سینٹر ہے دوسرے آدھرنی ہے راحل گاندھی جی کا بھی ایک اپنا پاور سینٹر ہے ان کے آس پاس بھی ایک کوٹری ہے جو اپنی دکان چلاتا رہتا ہے پھر بہن جی کی بھی ایک اپنی کوٹری ہے وہ اپنے ڈھنگ سے exert کرتی رہتی ہیں اپنا پاور exert کرتی رہتی ہیں ادھیاکش مہودے ہیں ان کا بھی ایک پاور سینٹر بن گیا ہے ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی راجنیتی کنبھا نہیں کوئی راجنیتی کا ادھار نہیں اچانک ان کے ساتھ جڑ کے وہ ہائی کمان بن گئے ہیں آخری ایک جو پاور سینٹر ہے جنرل سیکرٹی اورنائیزیشن کا بینو کپال جی کا وہ بھی ایک پاور سینٹر بنا ہوا ہے بھائی وہ بھی اپنے ڈھنگ سے اپنی راجنیتی کرتے رہتے ہیں جب ہندی بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا انگریجی بولتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ملیالی ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے ایک ایسا آدمی پچھلے اتنے ورشوں سے بیٹھا ہوا ہے اور سنگٹھن لگاتار گرت میں جا رہا ہے تو ایک کانگریس پارٹی میں جو یہ ٹکراؤ چل رہا ہے لوبیوں کا اس کی وجہ سے کانگریس کے باقی راجیوں میں بیٹھے جو لیڈر شیپ ہے جو میریٹوریس لوگ ہیں جو یوگ لوگ ہیں ان لوگوں کا کسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ جو بیچاری کسٹر پر جو ایک دوند چل رہا ہے پارٹی میں اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر کارکرتاؤں کے اندر ایک نراشہ اور ناراجگی بنی ہوئی ہے سنجن نروپم نے ایک اور بڑی بات کہی کانگریس ہائی کمان سیکلورزم کی بات کرتے کرتے ہندوٹھ کے ویروت پر اتر آئی ہے راول گاندی اور ملکہ جنکھرگے لیفٹ آئیڈالوجی والے نیتاؤں سے گھر گئے ہیں اس لیے رام للا کی پران پتشتھا کے ساماروں کا بارکورٹ کیا گیا سنجن نروپم نے کہا ایسے حالات میں کانگریس کا ختم ہونا تائے ہے ستر ورسوں کے بعد آج ہندوستان میں جو نہروپیان سیکلورزم ہے جس میں دھرم کے آگرہ کا ویروت ہوتا ہے دھرم کے اسکتو کا ویروت ہوتا ہے دھارمی کو ہونے کا ویروت ہوتا ہے اس کی عمر اب ختم ہو چکی اور اس کو ماننے سمجھنے کے لیے کانگریس پارٹی تیار نہیں ہے نہروپیان سیکلورزم کو سب سے زیادہ تیجی سے لے کے چلنے والے لوگ ہیں وہ کمینسٹ ہیں ہندوستان کے لیفٹسٹ ہیں کانگریس پارٹی پر لیفٹسٹ اپروچ بھر گیا ہے آدھرنیہ راہول جی کے آس پاس بھی بڑے پیمانے پر لیفٹسٹ لوگ ہیں یہ لیفٹسٹ ہو سکتے ہیں جو آیودہ میں اگر رام لالا بیراجمان ہو رہے ہیں تو انہوں کا سیرے سے بیرود کریں گے صرف لیفٹسٹ ایسا سوچتا ہے کسی نے بھی اس پورے آیوجہ اور پورے اتصو کے اوپر سوال نہیں اٹھایا اکیلا کانگریس پارٹی کے چٹھی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچار ہے اور اس آدھار پر انہوں نے رام کے اسکتیوں کے اوپر سوال اٹھایا اور رام کے ہونے پر اور رام کے پرتی جو آستہ ہے اس آستہ کوئی نہ کر دیا ہندوستان پوری طرح سے دھارمک ہو گیا ہے آج کانگریس پارٹی ویچاری کستر پر اگر اس کھانچے میں دیکھیں تو پوری طرح سے irrelevant ہو گئی اس کھانچے سے باہر ہو گئی اس لیے لگتار لوگ ٹوٹ رہے ہیں بکھر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے سرشنیتیتوں میں بڑے پیمانے پر ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں جن کا جمین سے کوئی ناتا نہیں رہ گیا جمین پر کیا ہو رہا ہے اس کی سمجھ نہیں ہے اس کی پکڑ نہیں ہے آدھے سے زیادہ لوگ تو آؤٹڈیٹڈ ہو چکے ہیں سکرائپ مٹیریل ہیں وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کانگریس کی کمان ہے تب ہی سنجے نورپم جو بول رہے ہیں اس کو سننے والا کوئی نہیں وہاں چونکہ سنجے نورپم جس سیٹ سے چنانب لڑنا چاہتے تھے وہ سیٹ کانگریس نے ادھر فٹھاکرے کے پارٹی کے لئے چھوڑ دی اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنجے نورپم کی خواہش پوری نہیں ہوئی انہیں سیٹ نہیں ملی کانگریس سے اس لئے وہ اس طرح کے باتیں کہا رہے ہیں اور کانگریس کے نتاؤں نے آج یہی کہا پور مکشمنطری پرشوراج چبان نے کہا سنجے نورپم نے کانگریس چھوڑی نہیں انہیں پارٹی سے نکالا گیا جب کسی کو نکالا جاتا ہے تو ایسے ہی آروپ لگاتا ہے پرشوراج چبان نے کہا کہ کانگریس رام ویروہدی نہیں ہے نہ کانگریس نے رام مندر کا ویروہد کیا کانگریس کا ویروہد تو دھرم کو راجنیچی سے جوڑنے پر ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا سنجے نورپم جی کو پارٹی نے نشکاشت کیا ہے اس کو زیادہ لڑائی میں روچھی نہیں ہے وہ بڑا ایزیلی شتہ میں آنا چاہتا ہے نیتہ بننا چاہتا ہے ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس ساستے کو اپنایا ہے اور کئی لوگ شتہ پانے کے لیے آسان رستہ ڈھونڈ رہے ہیں رام مندر ایک ایونٹ تھا اس دن وہ پران پرتیشتہ والے دل ہو گیا اور دوسرا لوگوں کا یہ سوال ہے کہ پردار مندر کا کیا رولے سرکار کا کیا رولے بھاجر پر کا کیا رولے رام مندر کے خلاف کسی نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا اور یہ سمجھتا ہوں کہ اپیزمنٹ کا دو چارج ہے سراسر گلت ہے ہم سیکلرزم کا پرچار کرتے ہیں سیکلرزم کا ارث جان موچ کر ہندو تووادی سنگٹنا ہے اس کو اپیزمنٹ کا روپ دیتے ہیں اپیزمنٹ کے کوئی بات نہیں ہے ہمارا سمویدھان ایک سیکلر سمویدھان ہے اس میں دھرم اور راج ستہ اس کا بلکل ڈیویجن ہے ہماری یہ مدہ ہے اب کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا اس کو ٹسک کیا جاتا جان موچ کر کچھ منٹ کے لیے پرسورہ چوانڈ کی بات مانی جا سکتی ہے کہ سنجین نروپم نورت ممبئی سے کانگریس کی امیدوار نہیں بن پائے اس لیے وہ کانگریس کے خلاف بول رہے ہیں لیکن سنجین نروپم اکیلے نہیں ہیں جو وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں آج گوراو بللب اور اندل شرما نے بھی بی جے پی کے کارلے میں جا کر رسید کٹالی بی جے پی کی ممبرشپ لے لی اور کانگریس کے ان دونوں نیتاؤں نے بھی اگزیکٹلی وہی باتیں کہی جو سنجین نروپم کہہ رہے ہیں گوراو بللب کانگریس کے پرپکتہ رہ چکے ہیں انہوں نے کہا بات رام کی ہو بات موڈی کے کام کی ہو دیش کے وکاس کی ہو آرتک نیٹیوں کی ہو ویلت کریٹرز کی ہو سب کو گالی کب تک دیتے رہو کے اور کانگریس کے نیتاؤں یہی چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے کانگریس سے کینارہ کر لیا گوراو بللب نے کہا کانگریس میں ان کا دم کھٹنے لگا تھا اس لئے بی جے پی میں آگئے اور اب وہ موڈی کے وکسد بھارت کے سپنے کو پورا کرنے میں ان کا ساتھ دیں گے میرا درشٹی کون شروع سے یہ رہا ہے کہ بھگوان شری رام کا مندر بنے نیوتہ ملے اور ہم نیوتے کو کانگریس پارٹی لکھ کے بھیجے کہ ہم نہیں جائیں گے میں اسے سوکار نہیں کر سکتا سوبے سے شام ویلت کریٹرز کو گالی میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سوبے سے شام بیٹھ کر ویلت کریٹرز کو گالی دیتا پھر ہوں اور جو issues ہیں اس کو کانگریس پارٹی ٹیکل کرنے میں کہیں نہ کہیں بڑے گیپ اس کے اندر آ رہے ہیں حرم کے ماملے میں آپ چپی سادھ لو جو گالیاں دے رہے ہیں سناتن کو آپ چپی سادھ لیتے ہو ویلت کریٹرز کو جو گالی دے رہا آپ چپی سادھ لیتے ہو اور اُلٹا گالیاں دے رہے ہو دیش میں ویلت کریشن جرم نہیں ہو سکتا دیش میں جو نیتیا اُدھاری کرن کی نیجی کرن کی ویشوی کرن کی نیتیاں ہیں وہ گلت نہیں ہو سکتی آج آپ اس لیے ان چیزوں کو گلت بولتے ہو کیونکہ وہ ایک ایسے ویکتی ان چیزوں کو آگے لے کے جا رہا ہے جن کو آپ کو سوپے سے شام گالی دینی ہے کانگریس پارٹی جس آئیڈیولوجی کو سوچ کے میں نے جوئن کیا تھا کہ نئے آئیڈیاز کا انٹیلیکچول آئیڈیاز کا نئے سوچ کا وہاں پر سممان ہوگا پر نئے سوچ کا نئے آئیڈیاز کا نئے لوگوں کو سممان چھوڑ کے کرش کرنے کی پرکریہ بھارت کو آگے نہیں لے جا سکتی گورہ ورلپ کانگریس کے پروقتہ رہ چکے ہیں انوبھاوی ہیں انہوں نے اپنی بات صدہ ہوئے شبدوں میں کہی لیکن ان کے ساتھ آج ہی کانگریس چھوڑ کر بی جے پی جوئن کرنے والے انیل شرمہ نے سونیا گاندی اور ملکہ جن خرگے پر بڑا عوروپ لگایا انیل شرمہ کون ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بیہار کانگریس کے ادجکٹ رہ چکے ہیں کانگریس میں چالیس سال رہے لیکن آج انہوں نے بھی بی جے پی جوئن کر لی انیل شرمہ نے کا سیکلورزم کی بات کرنے والی کانگریس کی ہائیسٹ لیڈرشپ کمونل ہے انٹی ہندو ہے انیل شرمہ نے کہا کہ سونیا گاندی رام مندر کی پرانپتشتہ کا نیوطہ ٹھکرا دیتی ہیں لیکن اٹلی میں مدر ٹیلیسہ کے سینٹھوٹ پروگرام کے لیے کانگریس کے رپیزنٹیٹیف روم بھیج دیتی ہیں خرگے کہتے ہیں بودی سرکار میں آئیں گے تو سناتن کا راج آ جائے گا جو پارٹی دیش کی جمدھاونوں کو نہ سمجھے اس کے خلاف کام کرے اس پارٹی میں رہ کر نہ اپنا بھلا ہوگا نہ دیش کا میرا صاف حاروپ ہے کہ سچمچ اعتحاسک کانگریس جیسی پارٹی سامپردائکتہ کی مانسکتہ رکھنے والے نیتاؤں کے گرفت میں پھنس گئی ہے برطمان ادھیکش بھی سامپردائک نجریہ رکھتے ہیں اور پورو ادھیکش پورو ادھیکش میرا مطلب ہے آدھرنیہ سونیہ گاندھی جی یہ دونوں کے دونوں لوگ سامپردائک نجریہ رکھتے ہیں most communal آئیڈیا جن کا ہے سوچ ہے پورو ادھیکش آدھرنیہ سونیہ جی ایک طرف تو رام مندر کی پراند پرشتہ کا نیمانترہ ٹھکراتی ہیں مگر وہ ہی سونیہ گاندھی جی جب اٹلی میں روم میں مدر ٹریسا کا سینٹھوڈ کا کارکرم آئیوجیت ہوتا ہے تو کانگریس کے دو دو بریشت کرسچن نیتاؤں کو ریپرزینٹیٹیوی کروں بھیجتی ہیں راہول گاندھی جی کہتے ہیں کہ ہم بیچار دھارا کی لڑائی لڑ رہے ہیں راہول گاندھی کانگریس اور یہ تمام لوگ سناتن کو مٹانے کی بیچار دھارا کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کرنے والی بات ہے کہ اتنے سارے پورانے پورانے نیتا ایک کے کر کے کانگریس چھوڑ رہے ہیں لیکن کانگریس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کانگریس کے نیتا ناصر حسین نے آج کہا کہ پارٹی نے گورو بللپ کو بہت کچھ دیا انہیں چہرہ بنایا لیکن وہ یہ بھول گئے پارٹی چھوڑنے کے بعد ہر نیتا ایسے ہی عروپ لگاتے ہیں ناصر حسین نے کہا جس سے جانا ہو جائے پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا گورو بللپ جی کو پارٹی نے کیا نہیں دیا دو دو چونوں پارٹی نے لڑوایا سارے موقع ان کو دیئے اس کے باوجود اگر کسی کو لگتا ہے کہ جو علم بھارتی ہے جنتہ پارٹی ان کو زیادہ ان کی بہتر حالت ہوگی ان کو زیادہ موقع ملیں گے تو ان کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے اب کچھ تو بولنا پڑے گا ان کو جانے کے لئے تو وہ جانے جو پچھلے دس سال سے ہر روز ٹی وی چینلز کی ڈیبیٹس میں کانگریس کو ڈیفینڈ کرتے تھے کانگریس کے لئے لڑتے تھے آج اپنی پارٹی کی دھولائی کر رہے تھے کانگریس کی کمزور لیڈرشپ اور پارٹی میں گھٹن کی بات کہہ رہے تھے اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کانگریس کے شیر چینلز ترچکو اس بات کیوں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک کے کر کے پرانے نیتہ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں راہول گاندیو کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ نیراش ہو کر پارٹی کے ہزاروں کارکرتہ کانگریس چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں اتنی بڑی پارٹی میں اتنی پرانی پارٹی میں کوئی ایسا نہیں جس نے جانے والے نیتہوں اور کارکرتہوں کو روکنے کی ذرا بھی کوشش کی ہو پچھلے ایک مہینے میں کم سے کم سو سے زیادہ بڑے نیتہ کانگریس چھوڑ چکے ہیں اشوک چوان نبین جندل ملین دیوڑا بابا صدیقی آجون موڑوارڈیا لالچند کٹاریا راجندر یادب پرموت کشنم روحن گپتہ ایسے تمام نام ہیں جن کی چرچہ ہوئی لیکن کانگریس کے سینکڑوں ایسے نیتہ ہیں جو چپ چاپ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے یا تو گھر بیٹھ گئے یا بی جے پی جوائن کر لی راجستان میں دس مارچ کو پور منتریوں سانسدوں ویدھائیوکوں سمیت تئیس نیتہوں نے کانگریس چھوڑی اور کلی راجستان میں ایک سو تیرہ کانگریسیوں نے بی جے پی جوائن کر لی مدھر پردیش میں تو حال آتی ہے کہ بی جے پی میں شامل ہونے والے کانگریس کے کارکرتاؤں کو میمبرشپ دینے کے لیے کیمپ لگانے پڑ رہے ہیں پنڈالوں کا انتظام کرنا پڑ رہا ہے ایک جنوری سے اب تک پچیس ہزار سے زیادہ کانگریس کے نیتہ اور کارکرتا مدھر پردیش میں بی جے پی کی میمبرشپ لے چکے ہیں اب یہ سب ٹکٹ کے چکر میں تو پارٹی چھوڑ نہیں رہے نہ بی جے پین سب کو ٹکٹ دے سکتی ہے اصل میں جو بھی لوگ رادیتی میں ایکٹیو ہوتے ہیں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں نیترت کو پرکتے ہیں ہوا کا رکھ دیکھتے ہیں اور ان پیمانوں پر کانگریس فیلال کافی کبزور دکھائی دے رہی ہے سنجین نیرپم ہو گورو بھل لب ہو پرموت کرشنم ہو یارجون موڈوارڈیا ہو ان لوگوں نے جو باتیں کہیں اس کا مطلب یہ صاف ہے کہ انہیں کانگریس میں کوئی فیچر دکھائی نہیں دیتا یہ نیتا مانتے ہیں کہ کانگریس کی لیڈرشپ میں دم کم نہیں ہے راہول گاندی کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے راہول کا ایجنڈا صرف موڈی ویرود ہے اور موڈی میں کانگریس کے نیتا اپنا بھوش دیکھتے لگے ہیں اور اسی شکر میں کانگریس میں بھگدر جیسی استحتی ہے دوسرے طرف پردھان منتری نرد موڈی کا ویجن کلیر ہے لیڈرشپ میں دم ہے چناف جیتنے کی للک ہے آج موڈی نے بیہار اور بنگال میں الیکشن ریلیز کی بیہار میں چناف پرچار کی شروعات جمعی سے کی یہاں موڈی نے لالو کی سرکار کو گھیرا انہیں یاد دلایا ان کے زمانے میں شاسن کیسا ہوتا تھا پریوارباد پھرستہ چار اور جنگل راج کی بات کی موڈی نے کہا کہ آر جی ڈی اور کانگریس جیسی پارٹیوں نے دنیا بھر میں صرف بیہار کا نہیں دیش کا نام خراب کیا جمعی لوگصبہ سیٹ انڈیا کے ایلائنس پارٹنر چراغ پاسفاند کی لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس کے کوٹے میں ہے یہاں سے چراغ کے بہنوئی عرون بھارتی چنانو لڑ رہے ہیں موڈی کے ساتھ منج پر بیہار میں انڈیا میں شامل سبھی پارٹیوں کے نیتہ موجود تھے مکہ منترین نیتیش کمار اور دونوں ڈپٹی چیف مینسٹر ساتھ ساتھ تھے چراغ پاسفاند اور اپندر کشفا کے علاوہ پشوپتی پارس بھی ریلی میں شامل ہوئے سٹیج پر دکھائی دیئے چراغ پاسفاند نے منج پر نیتیش کمار کے پیر چھوکر ساجنک طور پر پرانی کڑبار کو بھولانے کا میسیج دیا موڈی نے بھی بھاشن کی شروعات میں سب سے پہلے سورگی رام ویلاس پاسفاند کا ذکر کیا موڈی نے کہا بیہار کا یہ پہلا چناب ہے جب انڈیے کے منج پر رام ویلاس پاسفاند کی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن چراغ پاسفاند ان کی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں موڈی نے نیتیش کمار کی بھی تاریف کی اور کہا کہ بیہار کی ترقی کے پیچھے نیتیش کمار کی بڑی بھومی کا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ نیتیش پر کبھی کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا موڈی نے کہا اب دیش کے سارے بھرستہ چاری ایک جھوٹ ہو گئے ہیں لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا کرپشن کے خلاف ایکشن جاری رہے گا آج دیش کے سارے بھرستہ چاری جو ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے ایک دوسرے پر بھرستہ چار کے عارف لگاتے تھے ایک دوسرے کو جیل میں بند کرنے کی مانگ کر رہے تھے اب وہ سب ملکار موڈی آیا بھرستہ چاری کان کھول کر کے سن لے یہ موڈی نہیں آیا ایک سو چالیس کروڑ دیش سواسیوں کا بھرستہ چاریوں کے پتی گصہ نکل کر کے آیا ہے اور اس لیے یہ موڈی کے خلاف اناپ چھناپ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں ساتھیوں موڈی کہتا ہے بھرستہ چار ہٹاؤ وہ کہتے ہیں بھرستہ چاری بچاؤ یہ کون لوگ ہے جو بھرستہ چار کے خلاف اتنے بڑائی لڑائی کا دیروت کر رہے ہیں یاد کیجئے ریلوے میں بھرستہ کے نام پر جو لوگ گریب یواؤں سے جمیل لکھوالے وہ بہار کے یواؤں کا کبھی بھلا نہیں کر سکتے ریل منطری ہمارے نیتیز بابو بھی تھے آج تک کوئی شکایت نہیں آئی نیتیز بابو کے خلاف اور ان لوگوں نے گریبوں کی جمین چھن لی اس کے بعد پردان مطری موڈی نے انڈیا اور انڈیا ایلائنز کا کمپیرزن کیا موڈی نے کہا جو جنگل راج کو بھول چکے ہیں وہ ایک بار پھر اس وقت کو یاد کر لیں موڈی نے کہا جو لوگ بیہار کو لالٹین جگ میں لے جانا چاہتے ہیں جو اپھرن کو ادیوگ بنانے کے ماسٹر ہیں جو رام مندر کے ویروہ دی ہیں انہیں پہچاننا اور ان سے دور رہنا ضروری ہے ایک طرح اینڈیا سرکار ہے جو نئے ادیوگ لگانے کی بات کرتی ہے دوسری وار یہ لوگ ہے جن کی پہچان اپھرن ادیوگ کی رہی ہے ایک طرف اینڈیا سرکار ہے جو سولر پاور اور لیڈی لائٹ کی بات کرتی ہے دوسری وارے گمانڈیا کٹ بندن والے لوگ بیہار کو لالٹین یوگ میں رکھنا چاہتے ہیں ہم نتیج جی کے سہیوگ سے بیہار میں ہائیوے وار ایکسپریس وے بنا رہے ہیں جب کی آر جیڑی نے بیہار کو گڑے وار کھائی میں دھکیل دیا تھا ہم محلاؤں کو سرکشہ کی گارنٹی دیتے ہیں بیٹیوں کو نئے اوثر دیتے ہیں جب کی آر جیڑی کے لوگ جنگل راج میں بیٹیوں کو سڑکوں سے اٹھا لیا جاتا تھا ساتھیوں ہماری سرکار میں رام مندر کا پانچو ورد پورانہ سپنا پورا ہوا جب کی یہی آر جیڑی کانگریس نے رام مندر نہ بنے اس کے لیے پوری طاقت لگا دیتے ہیں آج بھی یہ لوگ رام مندر کا اپہا سڑاتے ہیں اپمان کرتے ہیں بیہار کی راج نیتیو کو سمجھنے کے ضرورت ہے ایک مہینے پہلے تک بیہار میں انڈی اے اور انڈی ایلائنس میں لگ بگ برابری کی ٹککر لگ رہی تھی آر جیڈی کانگریس اور لیفٹ ایک جھوٹ ہو گئے تھے سب موڈی ویروڈی ہیں جبکہ موڈی کے انڈی اے میں جھگڑے دکھائی دے رہے تھے چراغ پاسپان اور پشوپتی کے بی جھگڑا تھا اپندر کشوہا اور جیتنا مانجی کی سیٹیں نہیں مل رہی تھی وہ پریشان تھے لیکن بی جے پی نے سب سے بات کی سارے جھگڑے سلجائے چراغ پاسپان کو سنتوشٹ کیا پشوپتی پارس کو بھی منا لیا مانجی اور اپندر کشوہا کو بھی راضی کر لیا آج سب ایک منج پر تھے دوسری طرف آر جی ڈی اور کانگریس کی بیچ اب سیٹوں کا جھگڑا چل رہا ہے پورنیا میں پپو یادب نے آر جی ڈی کی امیدبار کے خلاف نردلی ایک چینڈیٹ کے طور پر پرچہ بھر دیا بیگو سرائے سیٹ پر لیفٹ اور کانگریس کے بیچ تانہ تنی ہے کئی ایسی سیٹیں ہیں جن پر ابھی بھی ویباد بنا ہوا ہے اس لئے فلال بحار میں انٹی موڈی مورچہ کمزور دکھائی دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے پاس موڈی جیسا زبردست کیمپینر نہیں ہے اور یہی حال بنگال میں ہے یہاں تو ممتہ کیمپینر ہیں ان کا عدی پت ہے لیکن ممتہ نے کانگریس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے لیفٹرن بھی الگ ہو گیا ہے اور بنگال میں بی جے پی ممتہ بینرجی کو کڑی ٹک کر دے رہی ہے آج بحار کے بعد موڈی بنگال گئے موڈی کے ریلی کچھ بیہار میں ہونی تھی لیکن موڈی کے پہنچنے سے پہلے ہی ممتہ بینرجی نے اسی علاقے میں اسی کچھ بیہار میں ریلی کی ممتہ نے کچھ بیہار کی ریلی میں بی جے پی پردھان مطری موڈی کے ساتھ ساتھ کانگریس اور لیفٹ پر بھی نشانہ لگایا موڈی نے کہا ممتہ نے کہا بی جے پی بنگال کے لوگ کا پاند کر رہی ہے سی اے کے نام پر بنگال کے لوگ کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن بنگال کے لوگ ڈرتے نہیں لڑتے ہیں ممتہ نے کہا موڈی سے مقابلہ کرنے کے لیے کانگریس سمیت سبھی ویروتی اداروں کا الائنس بنا تھا اس الائنس کا نام انڈیا بھی انہوں نہیں دیا تھا لیکن کانگریس اور لیفٹ بی جے پی سے مل گئے ہیں اس لئے بنگال میں ان پارٹوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے ممتہ نے کہا کہ بنگال میں ترنبول کانگریس بی جے پی کانگریس اور لیفٹ تینوں سے ایک ساتھ لڑ رہی ہے ساتھ امان دیر ہوئی نی دل لیش ساتھ اہوئی چھے اوٹا نامو امار دیا کون دو امار تائی اوئی بھاوطا بازی که پسٹر آئی دبین نا ایرہ بی جے پی ساتھ امڈا سٹینڈنگ کورے تینوں مول لڑای کولو بے کانگریس که ایخانے تینوں مول لڑای کولو بے سی پی ایم که ایخانے تینوں مول لڑای کولو بے بی جے پی که ایخانے ایڈی بی رود دے این آئیل بی رود دے سی پی آئیل بی رود دے شعب ایجنسی بی رود دے ممتہ نے آج بی جے پی اور نریندر موڈی کی سرکار پر زبرزر اٹیک کیا کندر سرکار پر بنگال کے ساتھ بید بھاو کاروپ لگایا کہا بنگال کے لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا اس لیے موڈی سرکار بنگال کے لوگوں کا حق چھید رہی ہے یوجناو کا پیسہ روکا جا رہا ہے لیکن ممتہ نے کہا کہ وہ ڈھریں گی نہیں جھکیں گی نہیں ممتہ نے کہا کہ کندر سرکار کے طرف سے جو راشن آتا ہے اس میں موڈی کی فوٹو ہوتی ہے انہیں بھوکے رہ کر مرنا منظور ہے لیکن اس راشن کو نہیں کھائیں گی جس پر موڈی کی فوٹو ہو ممتہ بولتے بولتے اتنا تیش میں آگئی کہ ان کے موہ سے پردھانمتری موڈی کے لیے گالی نکل گئی لیکن جیسے ممتہ کو گلتی کا احساس ہوا تو انہوں نے توراں سوری بھی کہا دیا اپنی کئی اوٹے سابتے ہو بھیشششکتے پارے ہیں ایٹ لیسٹ پوش ماناتے پارے ہیں کخورو کخورو جانا ساپورے پوش ماناتے پارے کینطو بی جے پی پاٹی کے جیبونے بھیششکتے پارے ہیں پانچاس پانچاس تھالے تمان نام کینو تھاکبے بولچے ریشان دکانے ریشان جاوے تا تیو پردھانمتی چھو بھی اور بی جے پی لگو تھاکبے ممتا کی ریلی ختم ہوئی اس کے آدھے گھنٹے بعد نریندر مودی بھی کچھ بیار پہنچ گئے جہاں ممتا کی ریلی ہوئی تھی اس سے تیس کلومیٹر دور مودی کی ریلی ہوئی یہاں مودی نے بنگال میں ہوئے گھوٹالوں کا ذکر کیا ممتا بیندر جی کی اپیزمنٹ پولٹکس کی بات کی سی اے کا مدہ اٹھایا پریوارباد کی یاد دلائی ممتا بیندر جی کو ماں ماتی مانوش کا نعرہ یاد دلائیا لیکن مودی جانتے تھے تھوڑے دیر پہلے ممتا بیندر جی کچھ بیہار میں انہیں کوس کر گئی ہے اس لئے مودی نے الٹا دعاو چلا انہوں نے ممتا بیندر جی پر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا بلکہ دیدی کو تھینکیو کہا اور تھینکیو کیوں کہا اس کی وجہ بھی بتائی آج میں سب سے پہلے بنگال کی مکہ منتری ممتا دیدی کا آبھار ویکت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 2019 میں میں اسی میدان میں سبھا کرنے آیا تھا تو انہوں نے ایک بڑا منت بیچ میں بنا کر کے میدان کو بہت چھوٹا کر دیا تھا تاکہ لوگ مودی کو سن نہ سکے اور میں نے اتنے کہا تھا کہ دیدی آپ نے اچھا نہیں کیا اب جنتہ آپ کو جواب دے گی اور آپ نے جواب دے دیا لیکن آج انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا مدان کھلا رکھا میں بنگال سرکار کو کوئی رکاوٹ نہ کرنے دینے کے لیے جرور آبھار ویکت کرتا ہوں بنگال میں بی جے پی محلاؤں کے ساتھ ہوئے اپمان اور ظلم کو بڑا ایشو بنا رہی ہے آج کچھ بیہار کی ریلی میں بھاری سنکھیا میں محلائیں موجود تھی آس پاس کے زلوں سے بھی محلائیں پہنچی تھی مودی نے اسی لئے ایک کچھ بیہار میں سندیش خالی کا ذکر کیا کہا کہ ماتوں بہنوں کا سممان سب سے بڑا ہے ممتہ بینر جی خود محلہ ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے سندیش خالی میں محلاؤں کی عزت کو تار تار کرنے والے اپنی پارٹی کے گنڈوں کو بچانے کی پوری کوشش کی مودی نے کہا بی جے پی نے تیع کیا ہے کہ محلاؤں کا پاند کرنے والوں کو جیل سے باہر نہیں نکلنے لیں گے شیخ شاہ جان اور اس کے ساتھیوں کو پوری زندگی جیل میں کٹنی پڑے گی بی جے پی ہی ہے جو یہاں ماتاوں بہنوں پر ہونے والے اتیاچار کو روک سکتی ہے پورے بنگال نے پورے دیش نے دیکھا ہے کی کیسے ٹی ایم سی سرکار نے سندیش خالی کے گنے گاروں کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگا دی سندیش خالی کی محلاؤں کے ساتھ جو ہوا وہ ٹی ایم سی کے اتیاچار کی پرہ کاشتہ تھی اب بی جے پی نے سنکل پہ لیا ہے کہ وہ سندیش خالی کے دوشیوں کو سجاد دلوا کر ہی رہے گا انہیں جندگی جیل میں ہی کٹنی پڑے گی یہ بات تو صحیح ہے کہ بنگال میں لڑائی بی جے پی اور ممتہ بیندر جی کی ترنگل کانگریس کی بیچ میں ہے کانگریس اور لیفٹ اپنا وجود بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں ممتہ بیندر جی کی پیٹ بنگال کے ہر ظلے ہر گاؤں تک ہے پرشاسن پر ان کی پکڑ ہے ممتہ کو مسلم ووٹوں کا پورا پورا فروسہ ہے اور وہ بنگلہ پرائیڈ کو ایشو بنا رہی ہے دوسری طرح بنگال میں بی جے پی ممتہ کے راج میں ہوئے کھوٹالوں کی بات کر رہی ہے ممتہ نے ایک کندر سرکار کی جن جوجنوں کو روک دیا ہے ان کا ذکر کر رہی ہے اور سندیش خالی بی جے پی کے لیے بڑا ایشو ہے موڈی نے آج اس سب مندوں پر بات کی لیکن موڈی سمجھتے ہیں ممتہ اس چناؤ کو پرسنل لیول پر لانا چاہتی ہے چناؤ کو موڈی ورسیس ممتہ بنانا چاہتی ہیں اسی لئے آج موڈی نے ممتہ پر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا لیکن ممتہ کے موڈ سے موڈی کے لیے اپشب نکل گئے حالانکہ ممتہ کو سمجھ آ گیا کہ یہ بھاری پڑھتکتا ہے اس لئے انہوں نے ترن اس گلتی کو سوری کہہ کر ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن اس طرح کی گلتی صرف آج ممتہ نے نہیں کی کانگریس کے لیے تھا رندیپ سرجے والا کا بیان بھی آج کانگریس کے لیے بڑی مصیبت بن گیا آج سرجے والا کے ایک ویڈیو چرچہ میں آیا جس میں رندیپ سرجے والا نے ہریانہ میں چناؤی سبا کے دوران بی جے پی اکستانتہ نے ہممالی کے لیے خلص شمدوں کا استعمال کیا اس بیان کو بی جے پی نے پکڑ لیا اور اس کے بعد ہریانہ کے محلہ یوگ نے سرجے والا کو نوٹس چاری کر دیا نو اپریل کو پیش ہونے کے لیے کہا اس کے بعد کیا ہوا کیسے یوگی آدیت ناتے کانگریس کو محلاؤں کے سموان کے بدے پر کھیرا پھر سرجے والا نے اپنے صفائی میں کیا کہا یہ سب آپ کو بتاؤں اس سے پہلے آپ کو رندیپ سرجے والا کا وہ بیان سنبا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا یہ دکھا دیتا ہوں ایم ایل ایم پی کیوں بناتے ہیں تاکہ وہ ہماری آواز اٹھا سکے ہماری بات مان ماہ اسی لئے بناتے ہوں گے کوئی ایم آمال نہیں تو ایمی جو چاٹنے کے لیے بناتے ہوں گے فیلم سٹار تو ہے نہیں ہم تو ایم آمال نہیں جی کا بھی بڑا سموان کرتے ہیں کیوں درمیندر جی کے بیارکھی یہ بھو ہے ہماری پرانتو یہ فیلم سٹار تو ہو سکتا ہے کوئی ہم لوگ جو ہیں مجھے یا گپتا جی کو اس لئے آپ بناتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ جو ہیں آپ کی سیوہ کر سکے ہیں سرجے والا نے جو کہا وہ غلط تھا اس بات کا احساس انہیں بھی ترنت ہو گیا اسی لئے انہوں نے بنا دیر کی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہماری مالنے کا سموان کرتے ہیں لیکن اس سے بات نہیں بنی جب ان کا بیان سیاسی مدہ بن گیا تو سرجے والا نے ٹویٹ کر کے صفائی دی انہوں نے کہا ان کے بیان کو بی جے پی کے آئی ٹی سیل نے کانٹ چھاٹ کر دکھایا انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہماری مالنے کا بہت سموان کرتے ہیں اس کے بعد سرجے والا نے سیدھے نرندر موڈی پر نشانہ سادھا انہوں نے لکھا موڈی نے بہت سے ابھدر بیان دیئے تب بی جے پی کو محلاؤں کے سموان کا خیال کیوں نہیں آیا کیونکہ چناف کا وقت ہے اس لئے اس طرح کی صفائی سے بات نہیں بن سکتی آج ہماری مالنی نے مطورہ سے تیسری بار بی جے پی کو مید بار کے طور پر پرچہ بھرا ہماری مالنی کے نومنیشن کے وقت مکہ منتری یوگی آدھتنا سمیت یوپی کے بی جے پی کے تمام نتا موجود تھے نومنیشن کے بعد یوگی نے جن سبا کو انٹریس کیا اور اس ریلی میں یوگی نے سب سے پہلے ہماری مالنی پر رندیب سرجے والا کے کومنٹ کو بدہ بنایا یوگی نے کہا کہ کونگریس کے نیتا لگاتار محلاؤں کا پانت کر رہے ہیں ہماری مالنی کے پانت کا بدلہ جنتہ لے گی کونگریس کے نیتا اپنا آباک ہو چکے ہیں اب بھارت کی ماتری سکتی کے پرتی اپمان جنک ٹپڑی کر کے آدھی آبادی کا اپمان کرنے پر اتار ہو چکے ہیں لیکن ان کونگریسیوں کو اور انڈی گڑ بندن کے لوگوں کو اس بات کی جانکاری ہونی چاہیے یہ رادے رانے کی بھومی ہے یمنا میا کی گرپا اس بھومی پر ہے اگر آبھی آبادی کا اپمان کرو گے تو آدھی آبادی ہی نہیں بلکہ پورا بھارت ورس انہیں ایسا سبق سکھائے گا کہ آگے سے بھی راجنیتی کرنے لائک نہیں بچ پائیں گے لوگ تنتر میں ابھی بیکتی کی سو تنتر تا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیکتی کا ٹپڑی کر کے ہم انعوشک روپ سے ماتری سکتی کا اپمان کریں یہ ہمارا سماج کبھائی سویکار نہیں کر سکتا بھارت کی سینے جگت کی سب سے سبخیار اداکار کے روپ میں جنا نے اپنے کلا اور اپنے پرتوا کے ماتیم سے بھارت کی پرمپرا کو بھارت کی سنسکرپی کو بھارت کی سینے جگت کو بھارت کی پرمپرا گت پرمپرا اور سنسکرپی کی کلا کو بیسویک منج پر استعافت کرنے میں اپنا پورا جیون لگا دیا ہو اس کلا کا سمان کون بھارتیہ نہیں کرے گا کون بھارتیہ نہیں کرے گا اور یہ ابھی اگر کانگریسیوں کو برا لگتا ہے تک تو ان کو بھگوان بھی اب بچا پائے گا کی نہیں بچا پائے گا یہ مجھے سویم ان پر سنتے ہوتا ہے ردیب سرجے والا کے مجھ سے جو نکلا ہو سکتا وہ غلطی سے نکل گیا ہو انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ انہوں نے جو کہا وہ غلط تھا لیکن وہ اپنے اس بیان پر سیدھے سیدھے معافی مانگنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اگر ردیب سرجے والا صاف صاف کہہ دیتے گلطی ہو گئی شما مانگ لیتے تو بدہ ختم ہو جاتا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لئے ہریانہ سرکار نے محلہ یوگ کی طرف سے انہیں نوٹس دے دیا اور یوگی نے آج اس ایشو کو محلہوں کے سمان سے جھوڑ دیا حالانہ کہ اس کے بعد یوگی نے ایک اور بڑی بات کہی یوگی نے مطورہ کے لوگوں سے کہا کہ ایوڈیا اور کاشی میں تو جند بھاونہوں کے مطابق کام پورا ہو گیا اب مطورہ کی باری ہے کانگریس کو دیش کے اندر ساٹھ ورس تک ساسن کرنے کا اثر پرابت ہو ہوا تھا کیوں نہیں انہوں نے کاشی نے کاشی بسونات دام کا نروان کر دیا کیوں نہیں انہوں نے اپنا پرزنیدی اور کیوں نہیں کانگریس کی سرکاروں نے گیندر اور راج سرکاروں نے کاشی کے بارے میں سوچا آج تو دیکھ رہے ہوں گے ان سبھی تیرتھوں میں بکاس کے کارے تیجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں بہت ساری معاملے ہیں جہاں نیائلے میں معاملے لمبیت ہیں ان کارڑوں سے ہمیں تھوڑا رکھنا پڑتا ہے اور ہم تھی مان کے چلتے ہیں کہ انتظار ہماری جی تو نہیں ہے ہم نے ایوڈیا کے لیے پانچ سو ورسوں کا نظار کیا لیکن سنگھر سے کبھی پیچھے ہٹے نہیں اور انتظار پیڑنام آیا کیوں نہیں ایوڈیا میں رام مندر کا نرمان کانگریس اور سپا بسپا آلوں نے کر دیا یہ تو رام بھکتوں پر گولی چلاتے تھے ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے ہم نے کاسی اور ایوڈیا میں جو کارے کرانا تھا اس کو لائن اپ کر دیا اب ہم لوگوں کو پورا فوکس کرنا ہے براجب بھومی ایوڈیا مطورہ اور کاسی میں سب سے پہلے چناؤں مطورہ میں ہو رہا ہے تو سندے سے یہی سے جانا چاہیے یہاں کا سندے سے سپسٹ ہونا چاہیے پورے اتر بھردیش کے لئے کہ ایوڈیا میں رام اللہ کا بھراجمان ہو گیا ہے کاسی کا کام بھی ہو گیا ہے اب مطورہ جنگ جار کرنا تھا مطورہ بندہ بن کے وکاس کے کارکرموں کو آگے بڑھانے کے لئے تیسری بار ہیوہ جی کو پھر سے یہاں سے پرچند بہومت سے بجائی بنانے کے لئے ایک ایک کارکرتا لگے گا بھاجپا راشتے لوگ دل کا ایک ایک کارکرتا لگے گا یو پی میں نرین موڈی کے بعد یوگی آدیتنات بی جے پی کے سب سے بڑے سٹار کیمپینر ہیں اپنی بات بے باقی سے ساف ساف لبزوں میں کہتے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں پشتیمی اتر پردیش کے پندرہ زلوں میں سبھائیں کر چکے ہیں ان کا ویجن کلیر ہے بدے کلیر ہے کہاں کیا کہنا ہے کونسا بدہ اٹھانا ہے سب کچھ صاف ہے کس کے لئے کیمپین کرنا ہے یہ بھی جانتے ہیں دوسری طرف اکھلیش آدف چک ریو میں فسے ہوئے ہیں کیمپین تو دور آخری وقت تک وہ امیدواروں کے نام نہیں تیہ کر پا رہے ہیں آج اکھلیش نے ایک بار پھر میرٹ اور باقپت میں امیدوار بدل دیے یوپی کی جن سیٹوں پر سیکنڈ فیز میں ووٹنگ ہونی ہے ان سیٹوں پر آج نومریشن کا آخری دن تھا ان میں میرٹ اور باقپت لوگ سبا کی سیٹیں شامل ہیں میرٹ میں تو سماجبادی پارٹی نے تیسری بار کینڈیٹ بدلا اکھلیش آدف نے پہلے میرٹ سے بھانو پتاپ سنگھ کو ٹکر دیا پھر ان کی جگہ ودایک اطول پردھان کو ٹکر دے دیا اطول پردھان نے پرچہ بھر دیا چناؤ پرچہ شروع کر دیا لیکن آج صبح نومریشن کے آخری دن اطول پردھان کا ٹکٹ کاٹ کر سنیتہ ورمہ کو سماجبادی پارٹی کے سیمبل کے ساتھ میرٹ پھیج دیا صبح پارٹی کا سیمبل دیا اور دوپہر میں سنیتہ نے نومریشن فائل کیا چرچہ تھی کہ اپنا ٹکٹ کاٹے جانے سے ناراض اطول پردھان ورانس حفظ سے استفاہ دے سکتے ہیں لیکن آج اطول پردھان کو سمجھایا اس کے بعد اطول پردھان نے کا وہ اپنی پارٹی کے اوفیشل کیڈیٹ کے لئے پرچار کریں گے ہوا کیا کیونکہ نومینیشن کر دیا آپ کو امیدوار آپ کو سمبل مل گیا آپ نے سارے پیپرز اتنی محنت سے تیار کیے اس کے بعد ٹکٹ کر گیا یہ تو بہت چھوٹی محنت ہے مان لیا آدمی جو لگاتار کام کرتا سنگرس کرتا چھت میں رہتا لوگ اسے ملتا ہے اور بیپکش میں خاص طور سے کئی طرح کے سنگرس کی جوت پڑتی ہے پارٹی کی رنیتی کے تحت کئی چیزیں کی جاتی ہے مانے راشتہ دکجی نے جو تیہ کیا اور جو مانے راشتہ دکجی نے تیہ کیا ہے ہم لوگ کو شکار ہم اس سمیں ایم ایلے ہیں اور ایک ہماری سردہ مدان سبا ہے وہاں کے لوگ میرٹ کے لوگ آس پاس جلو کے لوگ آس پاس کے سٹیٹ کے لوگ جتنے لوگ ہمیں مانتے ہیں چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں میرا سب ان سے کہنا ہے کہ یہ سنگرس ہے اور سنگرس کئی بار لمبا بھی چلتا ہے راشتہ دکجی نے صبح سات بجے بلا لیا بات کی کافی سمیں تک بات کی راشتہ دکجی نے باتیں رکھی اب آنے راشتہ دکجی نے جو بات کی اس وقار ایسے ایسٹی ایسن کو دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم رچی بیرہ کا پرچار نہیں کریں گے تو آپ سنیتا ورما نہیں نہیں ایسٹی ایسن سا بہت سینئر لیڈر ہے انہیں نہیں بولنا چیئے ایسا نہ ہم ایسا بولیں گے کچھ کہ مالی جو پارٹی نے ٹیہ کر دیا پرچار نہ کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں جو پارٹی میں ہیں تو پرچار کریں گے میررہ میں تو عزور پدھان مان گئے لیکن اکلیش نے باقپت میں بھی آخری وقت میں امیدوار بد لیا باقپت سے منو چودھری کا ٹکٹ کارٹ کا رب عدائق عمر پال شرمہ کو کینڈیٹ بنا گیا ہے باقپت جاٹ بہول سیٹ مانی جاتی ہے اسی لئے پہلے سماجبادی پارٹی نے منو چودھری کو میدان میں اتارا تھا لیکن اچانک اکلیش نے اس سیٹ پر عمر پال شرمہ کو ٹکٹ دے دیا عمر پال شرمہ پہلے بی ایس پی میں تھے دوہزار بائیس کے ویدانسوہ چناؤں میں وہ صاحبابا سیٹ سے سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤں جی تھے عمر پال شرمہ نے کہا کہ چھتیس برادریاں چاہتی تھے اس بار باقپت سے کسی جاٹ کے بجائے برہمن کو موقع ملے اسی لئے پارٹی نے انہیں موقع دیا ہے عمر پال شرمہ نے کہا ان کو جاٹوں کے چوراسی چودھریوں کا سپورٹ بھی حاصل ہے اس لئے اس بار باقپت میں ان کی جیت تائر ہے اکھلے شادم نے رامپور، مراد آباد، گوتم بودھنگر ان علاقوں میں امیدوار بدلے ہیں آج میرٹ اور باقپت میں بھی کینڈیٹ بدل دیا بدائیو میں ایک بار امیدوار بدل چکے ہیں اور چرچہ ہے کہ یہ بدائیو میں دوسری بار امیدوار بدل جائے گا اسی لئے سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں اور کارکرتوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ اکھلیش چاہتے کیا ہیں اور مشکل ہے کہ کچھ سیٹوں پر امیدوار بدلے گئے اس لئے اب جن سیٹوں پر ٹکٹوں کو لے کر تھوڑی بہت ناراضگی ہے وہاں بھی کینڈیٹ بدلنے کا پریشر بن رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اکھلیش کو کچھ اور سیٹوں پر امیدوار بدلنے پڑے آج دلی ہائی کورٹ نے ارون کے جریوال کو دلی کے مکہ منتری پر سے ہٹانے کی پٹیشن ایک بار پھر خارج کر دی عدالت نے کہا کہ اگر دلی میں سبویدھانی ایک سنکٹ ہے تو فیصلہ کورٹ کو نہیں لیفٹن گورنر اور راشپتی کو کرنا ہے اس کے علاوہ کل جیل سے رہا ہوئے سنجے سنگھ آج کافی ایکٹیو دکھائی دیئے صبح صبح ہنوان نردیر میں جا کر پوجہ ارچنا کی اس کے بعد پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ ملاقاتوں اور میٹنگز کا سلسلہ چلا آج ارون کے جیوال کے وائیب سونیتا چیزیوال پھر کیمرے کے سامنے آئی انہوں نے جیل سے لکھی کہ جیوال کے چٹھی پڑھ کر سنائی چٹھی میں وہی باتیں تھیں جو اس سے پہلے سنیتا کیجیوال اور عام آدمی پارٹی کے کارکرتہ کہتے رہے ہیں لیکن آج کیجیوال کے چٹھی پڑھتے وقت سنیتا کیجیوال کے بیگراؤنڈ میں تھوڑا بدلاو دکھائی دیا اور اس کی بہت چرچہ ہوئی سنیتا آج کل اسی فریم میں بیٹھ کا بیان دیتی ہے جہاں ارون کے جیوال بیٹھتے تھے پیچھے فریم میں شہید بھگر سنگھ اور بابا صاحب امبیڈکر کی تصویریں ہوتی تھی لیکن آج شہید بھگر سنگھ اور ڈاکٹر امبیڈکر کی تصویروں کے بیچ ارون کے جیوال کی فوٹو بھی لگی ہوئی تھی انہیں سلاکھوں کے پیچھے قید میں دکھایا گیا تھا عام آدمی پارٹی کیمپین چلانے میں محول بنانے میں بیان بازی میں بہت تیز ہے پہلے انہوں نے کیزیوال کی گرفتاری کوئیشو بنایا اب کیزیوال کے جیل جانے کوئیشو بنا رہے ہیں اب انتظار ہے بی جے پی اس کا جواب کیسے دیتی ہے اور چلتے چلتے میں آپ کو بہت انٹریسٹنگ جانکاری دینا چاہتا ہوں میں نے اس ہفتے کے لیے آپ کے ادادل کے جو شو ریکارڈ کیا ہے اس میں زبردست پرفرمنٹ دیکھنے کو ملی میری مہمان ایسی شخصیت ہیں جو رادیتی میں بلکل نہیں ہیں پہلی بار چناو لڑ رہی ہیں اور بی جے پی نے انہیں ہیدر آباد کے طاقت فر نیتا استدودین اویسی کے خلاف چناو کے میدان میں اتارا ہے ان کا نام بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں نام مادوی لطا مادوی لطا ڈانسر ہیں سنگر ہیں سوشل ایکٹویسٹ ہیں لیکن آپ کے عدالت میں انہوں نے کمال کر دیا جب شو شروع ہوا تو درشک انہیں نہیں جانتے تھے لیکن جب شو کے ریکارڈنگ پوری ہوئی تو سارے درشک مادوی لطا کے دیوانے ہو چکے تھے مادوی لطا نے زبردست جواب دیئے اس کے چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتا ہوں جب مادوی لطا نے شو شروع کرنے سے پہلے بھگوان شف سے پرارتنا کی کہ انہیں سچ بولنے کی شکتی دیں موسیقی کہلانا جو سچ ہے جو سچ ہے جو سچ ماتر ہے آپ کے عدالت کا یہ سپیشل شو آپ شنیوار کو دیکھ پائیں گے لیکن اس کی چرچہ بھی سے شروع ہو گئی ہے آج شام کو جب میں نے اس شو کا پرومو ٹوٹر پر پوسٹ کیا تو دو گھنٹے میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ چکے تھے لوگ کہتے ہیں یہ فلار نہیں فائر ہیں یہ ہیدر آباد میں گنڈوں سے ٹکراتی ہیں اور پولیس بھی ان سے خبراتی ہیں یہ فلاور نہیں فائر ہے کتہ ہی نہیں ڈروں گے میں آپ کو بولنے نہیں ڈھونگے کیوں چار سو پار ہیدر آباد سے کریں گے ہم اووی سی کا نون سٹاپ پردہ فاش ہے یہ والا سفید ٹوپی دال کر موچھی مونڈوا کر چھوٹے پینڈ ڈالنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتے صاحب اب دنیا ہی لے گا یا اگبرو دین کا گھر ہی لے گا گھلا کر دکھا دیں گے صاحب ڈکھن آف ہیدر آباد ہے اتحاس بنائیں گے ہم آج تک اندھرے میں ہے روشنی میں لے کے آئیں گے ہم کانسٹوینٹی مادوی لتھا جاگ گئی عورت اور ہیل گیا پورش وہاں اپنا اپنا سید شنیوار رات دس بجے کے لیے بک کر لیں آپ کی عدالت اور کہاں انڈیا ٹی وی پر موسیقی موسیقی